جی ویلکم بیک برک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں خوشی اس لیے میرے چہرے پر کیونکہ جب بھی پاکستان کا نام دنیا بھر میں پروشن ہوتا ہے کوئی پاکستان کے لیے کچھ ایسا بہترین کرتا ہے جسے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں سلیبریٹ کرتی ہیں تو دیفینیٹلی وہ قابل ستائش ہوتا ہے میں بات کر رہی ہوں پاکستانی بہترین دماغ رکھنے والی سانیہ عالم کی جن کو سال دو ہزار دو ہزار تیس چوبیس کے برین آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نماز آگیا ہے چیمپین میکر سی او فیوچرسٹک لرننگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والی سانیہ عالم کو یہ ایوارڈ گلوبل وینٹل لٹریسی اور بہترین سیکھنے کے عمل میں نئے طریقوں کو استعمال کر کے انسانی دماغ کی استعداد بڑھانے یا ان کے کپیسٹی بڑھانے پڑھ دیا گیا ہے سانیہ عالم اس ٹین کی کوچ بھی ہے جس نے عالمی میموری مقابلہ جیتا اور پھر سانیہ عالم کو وزرعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال یوتھ ایکسلنس اوارڈ سے بھی نوازا تھا دو ہزار اکیس میں سانیہ عالم کو امریکی صدر جو بائیڈن کے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازا کیا ہے جبکہ سانیہ عالم مختلف ملکوں میں فیچورسٹک لرننگ اس اس انسٹیٹیوٹ بھی چلاتی رہی ہیں پاکستان اور امریکہ میں شامل ہے یہ انسٹیٹیوٹ اور ساتھ تھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سانیہ عالم ملٹی نیشنل کمپنیز اور انڈسٹریز کے اگزیکٹیوز کو تربیت رہا بھی کرتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے بھرپور دماغ استعمال کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت مبارک بات سانیہ بتائیے کیسے ہیں آپ اور کیسا رہا آپ کا اوارڈ ویننگ مومنٹ تینکیو زریاب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے شو پر لیا it's a great honor اچھا زریاب اس کا میں آپ کو پورا ایک پروسس بتا دیتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک brain trust organization ہے United Kingdom میں جو پچھلے بتیس سال سے established ہے UK میں annually ان کی جو selection committee ہوتی ہے وہ select کرتی ہے کسی ایسے بندے کو جس نے اپنی فیلڈ میں اپنے کام میں مہارت حاصل کی ہو اور ایسا کام کیا ہو جس میں دنیا بھر میں impact ہوا ہو تو ان کی جو selection committee ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جیسے کہ Raymond Keen جو grand master of chess ہیں Prince Merrick اور بہت سارے professors اور ملکی یہ لوگ annually decide کرتے ہیں اس بند کو دونتے ہیں جنہیں اتنا بڑا کام کیا ہو so brain of the year جو ہے ان کو پوری بیسٹ on the merit and based on the work that they have done اس کے اس پہ بنیاد پہ ان کو ملتا ہے اور مجھے جو یہ وارڈ ملا مجھے یہ لندن میں پشلے ہفتے پوری اس کی بقاعدہ سے ceremony ہوئی تھی جس پہ مجھے select کر کے پھر ان کو بقاعدہ سے بلایا میں لندن گئی اور یہ اوارڈ سے مجھے نوازا now اس کی خاص بات دو خاص بات یہ ہیں ایک تو پہلی خاص بات یہ کہ میں پہلی پاکستانی لڑکی ہوں جن کو یہ honor ملا ہے brain of the year تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ being a Pakistani being a woman as well کہ یہ honor لے کر آنا ملک کے لیے اور اس طرح recognize ہونا تو that is the first thing جو اس اوارڈ کی خاص بات ہے بالکل بڑا ہی ایک خوبصورت moment ہوتا ہے جب آپ کو اس کارکردگی کی بنیاد پر ساراہا جا رہا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ کسی کام میں پیچھے نہیں رہی اور پھر یہ تو دماغ چلانے کا دماغ دھڑانے کا کام ہو گیا سانیا کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ اوارڈ جو ہیں وہ کن کن لوگوں میں پاکستانی کن کے لوگوں کو دی جا چکے ہیں یا آپ اپنے اوارڈ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کو اس اوارڈ سے نے بوجھا گیا زریاب basically competition نہیں ہے یہ select کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہیں ایسا impactful کام کیا ہو اور دوسری یہی بات تھی خاص بات جو آپ نے سوال پوچھا اس کا یہ تھا کہ یہ جو previous law rights جن کو یہ honor مل چکا ہے وہ اس میں سے وہ بہت دنیا کے جانے مانے لوگ رہ چکے ہیں جیسے کہ جو renowned physicist تھے Stephen Hawking جنہوں نے universe, kainat, cosmology اور black holes کے اوپر profound research کی ہوئی ہے ان کو مل چکا ہے یہ brain of the year کا honor اور پھر جو نیسا کے astronaut رہ چکے ہیں اور former US senator بھی رہ چکے ہیں جان گلین جو دنیا کے پانچ fifth بندہ تھے جنہوں نے انسان تھے جنہوں نے outer space میں travel کیا تو ان کو یہ honor مل چکا ہے پھر five times Olympic gold medalist Steve Redgrave جو rowing کے expert رہ چکے ہیں ان کو یہ honor مل چکا ہے اس کے علاوہ world chess champion Gary Kasperov ان کو ملاوا ہے اور so amongst these laurets مجھے یہ honor ملا ہے تو یہ itself اس کی وجہ سے بھی یہ خاص award ہے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ نام شامل ہوا ہے میرا being a pakistani being a woman تو that's really really a fact of great pride اور اس کے علاوہ جسے آپ نے پوچھا کہ کسی پاکستانی کو بھی اور ملا ہے تو ہمارے جو ایک very very great میرے dear friend بھی ہیں renowned author international author ہیں آریف انیس جن کو ملا تھا یہ award مجھ سے پہلے اور so پاکستان پاکستان سے صرف اس وقت یہ دو لوگوں کو award مل چکا ہے and again یہ selection کے بیس پر ہوتا ہے آپ کا آپ نے جو دنیا بھر کے لیے کام کیا ہوتا ہے میں نے میں نے پرٹیکللی کیا کام کیا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن یہ ان کو ملتا ہے جنہوں نے ایسا کام کیا ہوتا ہے جس میں جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی فائدہ ہوا ہو یا ہو رہا ہو تو amongst these laurets مجھے یہ award ملا اچھا مجھے یہ بتائیں سانیا کہ آپ اس تین کی بھی کوچ تھیں جنہوں نے world memory مقابلہ جیتا اس تین میں پاکستانی سٹوڈنٹس بھی شامل تھے تو ان کی تربیت ان کو ٹریننگ آپ نے کس طرح سے دی جی ذریاب میں نے کمینن ٹو دا پوئنٹ کہ مجھے یہ کیوں خطاب ملا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے ایڈوکیشن پہ بہت بھرے لیل پہ پاکستان کے لیے ان دنیا کے لیے کام کیا ہے کہ ہم کیسے ایڈوکیشن سسٹم کو ریفائن کر سکتے ہیں اگوینس کر سکتے ہیں اور پارڈ آف جو میرا پروجیکت تھا ایڈوکیشن کو سیئی کرنے کے لیے جو ابھی دیفنیٹلی بہت کرنا باقی اور کر بھی رہے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر کام اور دنیا بھر میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ تھا کہ میں جو ٹیکنالوجیز ہم پاکستان میں لے کر آئے ہیں سوپر لرننگ اس کا نام ہے کہ کیسے کام ٹائم میں انسان تیزی سے زیادہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے دماغ کا بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اب اس میں جو تھا یہی ٹیکنالوجیز جو ہے کچھ سٹوڈنس کو پاکستان سے لیا اور ان کو میں نے ٹرین کیا آپ کا فیزیکل اجلیٹی فیزیکل سکلز کو میجر کیا جاتا ہے اس طرح دنیا بھر میں ذہنی مقابلے ہوتے ہیں جس میں ذہن کی صلاحیتوں کو میجر کیا جاتا ہے تو فر ایزامپل اس میں ایک ہے ورلڈ میمی چیمپینشپ یاداش کا مقابلہ ہوتا ہے جو پشلے اکتیس سالوں سے دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور سو میں نے سٹرین کیا انسٹورنس کو ایما آلم جنہوں نے کمپیٹ کیا اور جو ملک کے لیے انہوں نے وہ خطاب لے کر رہے ہیں ورلڈ میمی چیمپین کا وہ ٹائٹل لے کر رہے ہیں اس ورلڈ میمی چیمپین کا اس ورلڈ میمی چیمپین کا اس ورلڈ میمی چیمپین کا اس کے ساتھ سیدہ کیسا زہرہ ہے جنہوں نے یوکے کی سپیڈ ویڈنگ چیمپینشپ یعنی تیزی سے پرسکنا اور پھر اس پر سوال جواب ہوتے ہیں پورا کویز ہوتا ہے کمپی ہنشن ٹیسٹ وہ پورا کمپیٹ کر کے انہوں نے یوکے کا سپیڈ ویڈنگ چیمپین ہونے کا ٹائٹل حاصل کیا اس طرح شومی آلم ہیں جنہوں نے فرنچ مائنڈ مائپنگ چیمپینشپ کا ٹائٹل حاصل کیا پھر نبیل ہیں جنہوں نے گنیز ورلڈ ریکرڈ حاصل کیا میمیری کے دسپلنز میں پھر ابھیرا اثر ہے تو کل ملاک کی سارے چیمپینز نے ینگسٹرز نے ملک کا نام ارشن کیا ہے اور میرا کے ادار اس میں یہ تھا کہ میں وہ ٹیکنالوجیز اور یہ ٹرینی پروگرام پاکستان میں لے کر آئی ہوں اور پھر میں نے انہوں کو ٹرین کیا تاکہ ملک کا نام ذہین ترین ملکوں میں شامل ہو جائے پاکستان کا نام تاکہ ہم یہ بات اسٹیبلش کر سکے کہ ہماری یوت اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ہمارا جو ملک ہے اس میں ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں so mental literacy is what I've been working on advancement of education systems across پاکستان and the world جس کی وجہ سے مجھے یہ brilliant of the year کا خدا پلاک اچھا جب آپ کے بارے میں ابھی میں study کر رہی تھی اور جو intro ministry ایر کے اپنے ویورت کے ساتھ اپنے امریکی صدر جو بائیڈن کا lifetime achievement award بھی اپنے نام کیا ہے اس award کی significance اس کے speciality کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کی جائے گا زریاب بالکل مجھے جو lifetime achievement award ملنا ہے پچھلے ساتھ ملا تھا مجھے president of United States of America یوک بائیڈن کی طرف سے یہ ایساپ ایک بہت بڑا honor ہے کہ president of United States کی طرف سے again being one of the very few ایک تو یہ award ہی بہت کم لوگوں کو ملا ہے پاکستانی تو بہت کم ہے میں ہوں میری team سے ایک دو لوگ ہیں جن کو یہ ملا ہے lifetime achievement award اور اس کا particularly یہ جو award تھا زریاب یہ اس لئے ملا تھا کیونکہ میں نے humanitarian work بہت کیا ہے low income families immigrants refugees کو یہ United States ہے یہاں پر ان لوگوں کی مدد کرنا تو میں نے تقریباً about 20 years میں نے یہ humanitarian work کیا جس کی بنیاد پر یہ lifetime achievement award ملا تھا so this is that was just absolutely great honor you recognize ہونا اچھا youth کی بہتری کے لئے آپ نے بڑا کام کیا ہے especially جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی youth کی تو وزیراعظم شہباز شریف نے بھی youth excellence awards سے آپ کو نوازا پاکستانی youth میں کتنا potential آپ دیکھتی but unfortunately ہمیں وہ platforms نہیں مل رہے کہ جہاں پر جا کر یہ بچے اپنا potential جو کام کر رہی ہوں ملک کا نام نوشن کرنے کے لئے ملک کی ترقی کے لئے تو یہ ان کی طرف سے شہباز شریف سب کی طرف سے مجھے youth excellence award ملا تھا اور ذریعہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ بہتا دوں کہ national youth council ہے اس کی بھی میمبر ہوں 33 میمبر ہیں ہم لوگ اور ان کی میمبر اس میں خاص طور پہ اس بات پہ کام کیا جا رہا ہے کہ نوجوان جو ہے policy making میں شامل ہو سکے اور 33 members ہم کیسے اپنا youth کے perspective سے input دے سکتے ہیں policy making میں اب ابھی ایک learning institute بھی چلا رہی ہیں یو بین سی یو جو پاکستان میں اس وقت کام کر ذریاب میرا جو ادارہ جس کے ذریعے میں یہ کام کرتی ہوں جس کے ذریعے میں اپنا کام کرتی ہوں جو ان بچوں کو جن کے ذریعے میں نے train کیا ہے اس ادارے کا نام ہے فیوچرسٹک لرننگ اس کی ایک برانچ پاکستان میں بھی ہے یو ایسے میں بھی ہے بہت سارے اور ملکوں میں بھی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ کورسز لے کر رہے ہیں وہ ٹکنالوجیز لے کر رہے ہیں جو دنیا بر کے ملکوں میں تو استعمال ہو رہی ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں اب تک کسی نے اس پہ کام نہیں کیا تو بیسکلی ہم پائنیئرز ہیں اس چیز کو پاکستان میں لانے کے لئے اور وہ یہ کورسز ہیں جیسے کہ میں سٹوڈنٹس کو ایک پرسپیکٹیو سیکھ لیتی ہوں کہ جیسے ہمارے نوجوان ہیں جو سکول جاتے ہیں کاللیج یونیورسی جاتے ہیں ہم ان کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے اس چیز کے اوپر اگزام ہے یہ فیل ہے اس پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے لیکن ہم ان کو ایک اہم بات ہے جو اہم سکل ہے وہ ہم ان کو نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا کیسے ہے جب آپ ان کو یہ نہیں پڑھائی کریں اگزام دیں کسی طریقے سے پاس ہو جائیں لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے اگر ہم یہ بات جان جائیں کہ انسان کا دماغ کام کیسے کرتا ہے یاد داش کیسے کام کرتی ہے کیسے آپ انفرمیشن کو منج کر سکتے ہیں اپنے دماغ کیلئے یاد بنا سکتے ہیں اورگنائز کر سکتے ہیں تو آپ کی پڑھائی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آپ بنا سٹرگل کے آپ سب کر سکتے کم ٹائم میں ٹھیک ہے سو فیترس لرننگ جہاں تک سٹورنس کا ہے ان کے لئے یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کیسے بہترین طریقے سے اکمل کر سکتے اور کم ٹائم میں دوسری لیکن میں یہ بات بھی اسٹیبلش کر دوں کہ یہ صرف سٹورنس کے لئے نہیں ہے یہ پروفیشنل کے لئے بھی ہے لیکن ہم سب کے پاس دماغ ہے لیکن ہم سب کو اس کی بہترین صلاحیت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا نہیں آتا ہم دکان سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں ذریاب تو ہم اس کا یوزر مینیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو ہم نے گیجٹ خریدا ہے یہ چیز خرید ہے کیا کیا فنکشن ہیں اور یہ کیسی ہماری لائف کو بہتر کر سکتے ٹھیک ہے اس کیا ہمارے پاس ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ دماغ کی پروسسسنگ پاورز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ پروفیشنل کریئر میں ہو آپ کیسے اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں برین کے پروسسنگ پاورز کو ہم بڑھاتے ہیں اس میں آگیا کا Memory Skills کا Kourse یاداش بڑھانے کا Kourse آپ کا speed reading Kourse کم تیزی سے پڑھ سکتنا زیادہ پڑھ سکتنا اور پھر mind Mapping کیسے information کو آپ organize کرتے ہیں اور میننگفل بناتے ہیں ساتھ ساتھ ذریاب ہمارا institute کال کام رہے ہیں آپ ایک ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں آپ ایک لوئر بڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے ایک بہترین لوئر یا انجنیر یا ڈاکٹر بن سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی لائف میں آپ نے سکل حاصل کی بھی لائف سکل جسے ہم کہتے ہیں کہ کوالیٹی لائف کیسے جیسے 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 ہم سوپر لائنگ کیا سیل منجم کیا جیسے 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 پاکستان آرمی کو آنیالی کرتی ہوں آنگر فردیلیزرز کے ٹیم کو ٹرین کرتی ہوں جیسے سارے اور جیسے 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 پاکستان اور جیسے ایک چیز جو کہ چاہتی ہوں کہ میمری کو کیسے نرش کیا جا سکتا ہے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ اس کیلئے بھی کوئی کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر ہم بادام شدام کھا لیں انہی ٹوڑکوں پر چلنا پڑے گا کرنا کیا چاہیے ہمیں کہ ہماری کپیسٹی بیلڈنگ ہو سکے اس کا یہ ہے بادام کھانے سے دیفنیٹلی فود ہماری دماغ کے اوپر ہماری صحت کے اوپر اور ہماری لرننگ اور پروڈکٹیویٹی کے اوپر یہ بات سچ ہے کہ آپ جیسا فود کھاتے ہیں ویسا ہی آپ کا آؤٹپوٹ ہوتا ہے پروڈکٹیویٹی میں بھی اور لرننگ میں بھی تو بادام ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بادام کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کے پاس ایسی ٹولز اور ٹیکنیکس جسے آپ یاداش کو بہتر کر سکیں اور استعمال کر سکیں سو ہمارا جیسے ذریعہ کورس ہے وہ تین دن کا کورس ہے اور اکثر لوگوں کو مشکل ہوتا ہے یہ بات پر یقین کرنا کہ تین دن میں آپ کی یاداش بہتر ہو سکتی ہے بالکل بہتر ہو سکتی ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم آپ کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں آپ کا دماغ میموری کیسے سٹور کرتا ہے یہ کسی بھی چیز کو کسی بھی انفرمیشن کو کیسے پروسس کرتا ہے جب آپ کو یہ بات پتا ہوگی تو آپ ایزلی انفرمیشن کو سٹور کر سکیں گے اب یہ بات بولنا کہ ہم نے کوئی بات سنی یا ہم نے کوئی نمبر پڑھا تو آپ ہی بول رہے ہیں کیا آپ نے کچھ چیز دیکھی اور آپ کو یاد ہو گئی فوروگرافک میموری ہوتی ہے بہت ریئر فیو لوگوں کی لیکن ہم آپ کی وہ سکل ڈیویلپ کرواتے ہیں جس سے آپ ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہوئے آپ یاداش کو سری کر سکیں اور جہاں تک آپ نے بولا کہ میں کوئی ٹپ دوں یا اس طرح کوئی بات بتاؤں تو میں دیفنیٹلی کیسے شورٹ کوئی انٹریو میں تو نہیں دے سکوں گے بات میں اتنا بتا دوں کہ انسان جو ہے نا پاور او اسسوسییشن کے ساتھ ہمارا بہت جو دماغ کا کلیکشن ہے نا پاور اسسوسیشن that's very very powerful and a way that the human brain processes and stores information is association ہم ایک information کو دوسری information کے ساتھ دماغ میں لنک کرتے ہیں ہم naturally کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لنک کر کے information کو دماغ میں store کرتے ہیں likewise using that technique کہ آپ کیسے information that you already know اس کو لنک کرتے ہیں with information that you don't know تو اس طرح کی techniques ہوتی ہیں جب استعمال کرتے ہیں اور آپ کی دماغ کو super memory آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم world memory champion ہیں یعنی ہم نے ایسے مقابلوں میں حصہ لیا ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں جن کی تیز ترین memory ہوتی ہے اور وہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں اس میں پاکستان نے goal medal حاصل کیا اور ہم countless championships میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی عادت سے ہی کر سکتے ہیں تو here's the proof ہم جیت کیا ہیں دنیا گھر میں سکتے ہیں اب لاسٹلی یہ جہاں اتنا بتا دی ہے واپر تھوڑے سی یہ گزارس بے کہ یہ mind mapping کیا ہوتی ہے ذرا mind mapping کے بارے میں تھوڑا سا explain کریں گی جی mind mapping ایک term جس کے بانی ہے ٹونی بوزان ٹونی بوزان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ ٹونی بوزان جو منٹل لٹرسی پہ ان کا بہت کام ہے وہ ایٹی پلس بکس کے آثر رہ چکے ہیں تو انہوں نے یہ ٹیکنیک انوینٹ کی تھی mind mapping اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دماغ پڑھنا یا ایسا کچھ نہیں یہ ایک actually information management tool ہے جس کے ذریعہ visually information کو capture کر سکتے ہیں سو اسے problem solving کر سکتے ہیں creativity کر سکتے ہیں in fact mind mapping کود بھی ایک یاداش کی ایک ٹول ہے اس کو explain کرنے کے لئے میں آپ کو ایسے بتاتے ہوں کہ جیسے students چیز کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک visual learning tool ہے تو for example آپ نے ایک any given کتاب کے say economics ایکناومکس کے آپ نے 20 pages کتاب سے اٹھا لیا اس 20 pages کی information کو آپ کیسے ایک single mind map میں concise and categorize کر سکتے ہیں سو آپ اس سے وہ information اٹھاتے ہیں آپ mind map کے ذریعے اس information کو organize and categorize کرتے ہیں definitely mind mapping tool ہے جس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے impactful ہوتی ہے کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے اس کو utilize کرتے ہیں تو وہ 20 pages آپ نے ایک single mind map میں summarize کر دیا ہے اب یہ 20 pages ایک single mind map آپ کے پاس یہ آپ کے دماغ کے لئے جو ہے meaningful ہو گیا اس کے ذریعے information store ہوگی اب آپ اس 20 pages کے اوپر جب exam دینے جائیں گے اس single mind map کے ذریعے آپ 100% 100 marks آئیں گے آپ کے exam میں کیونکہ mind mapping جو ہے آپ کا جس طرح آپ کا naturally آپ کا دماغ information کو process کرتا ہے اسی کی science کے اوپر یہ technique بنی ہوئی ہے ہمارے جتنا بھی کام ہے جتنے بھی ہمارے courses ہیں یہ جو techniques and technologies ہم پاکستان میں لے کر آئے ہیں یہ سارا science fact ہے اور کیسے انسان کی دماغ کے اوپر studies کی گئی ہیں ان studies کے بنیاد پر یہ ساری techniques ہم لوگ لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی students ہم لوگوں نے ٹرین کی ہیں چاہے وہ online courses کے ذریعے ہو چاہے وہ Minecraft میں ہو کراچی میں دنیا بھر میں تو سب لوگ جو جتنے بھی students ہم یہ بولتے ہیں کہ even صرف یہ technique mind mapping ہمیں پہلے مل گئے ہوتی تو ہماری studies ہمارے exams سب کچھ بہت آسان ملے چکا ہوتا اور یہی چیز ہمیں education systems میں لانا چاہتے ہیں یاداش کی tools speed reading mind mapping بچے کو کتابیں exams یہ ساری چیزیں دینے سے پہلے آپ ان کو یہ skill دیں کہ ان کو اپنا دماغ کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کا reference میں آپ کو دے دوں کہ کیسے یہ چیز ہم لوگ پاکستان میں لے کر آئے ہیں کیسے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا اس کے میں نے اپنی پڑھا ہے امریکہ میں کی جو میرا high school جو کیا میں نے تو میں نے خود بھی I was home school تو میں اس وقت 11-12 سال کی تھی جب میں نے اپنی home schooling کی اور high school پورا اس کی 106 exams جس کے لئے میں نے کاؤنٹلس کتابیں پڑی تھی کیونکہ home schooling تو گھر پہ ہی پڑھا تھا تو میں نے 11 مہینے میں اپنے وہ 106 exams میں نے دے دیئے تھے اور اس وقت میں نے simply کچھ یہ super learning کی ٹیکنیک سے استعمال کی تھی اپنی پڑھائی complete کرنے کے لئے اور اب میرے پاس ایسے students ہیں جو exam سے پہلے جیسے ان کے O level A level کے exams ہوتے ہیں وہ ایک ایک ہفتہ پہلے کتابیں خریدتے ہیں یہ ساری super learning کی technologies implement کر کے ایک ہفتہ میں تیاری کر کے اپنے exams دیتے ہیں with flying colors so this is how powerful this is اور آپ imagine کہ یہ ساری tools آپ جو ہے ہر student کو ہر پاکستانی بچے کو even ہر professional کو پکڑا دیں تو ہمارا ملک کس level پہ ترقی کرے گا ہمارا جو mental literacy rate ہے بنیا بھر کے مقابلے میں تو وہ وہ کس طرح skyrocket کرے گا اور ذریاب میرا جو پاکستان کے نوجوانوں کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے یہ message رہے گا کہ ہم پاکستان میں یہ چیزیں لکھ کر آئیں یہ technologies لکھ کر آئیں جو پہلے یہاں پر نہیں تھی available تو میں یہ کہوں گی کہ ہر بندہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے تاکہ ہم مل کے ایک ساتھ اس ملک کا نام روشن کر سکیں اور ہم as a nation ہم ترقی کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو لگتے ہیں کہ آپ لوگوں کی help کر سکتی ہیں وہاں وہاں پر ہم سب کی help کرنے کی کوشش کیجئے ہم آپ صرف اپنی دعاوں میں یاد رہ سکتے ہیں definitely پاکستان آپ کی achievement کو سرا رہا ہے برص Berra آپ برصہ برصہ رہا ہم